ہمارا یہی سٹینس ہے کہ یار یہ نہیں چلنی چاہیے اگر ادھر فرنچ کا کوئی بھی انفلوئنس ہے پاکستان میں اس کو ختم کرنا چاہیے مسلم امہ کو مل کے ان کی پروڈکٹس کے خلاف وائیکورٹ کرنا چاہیے جو انیشیٹیو لی ہے اس پہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے فرانس میں گسا خانہ خاکوں کے اشارت پر رحمت دعال مسترکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا شہر لاہور پر ہم شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گستاخی پر غموں گسے سے بھرے لاہوریوں کا میڈ ان فرانس بائیکورٹ مہن کا اعلان فرانسیسی مصنوعات خصوصاً نا خریدنے کی اپی دینی سیاسی جماعتوں مذہبی انجمنوں اور سماجی تنظیموں کا احتجازی مظاہروں کا بھی اعلان غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ انجاب اسمبلی میں مزمتی قرار دا جمع جماعت اسلامی لاہور کی بھی فرانسیسی مصنوعات کے بائیکورٹ کی اپی یورپی ملک کے صدر سے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ پر پوری امت متفق شان رسالت میں گستاخی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے علامہ طاہر اشرفی کی فیڈرل چرچ میں چرچ آف پاکستان اور علماء اکرام کے ساتھ ٹریس کانفرنس کہا فرانسیسی صدر کے گستاخانہ کامہ تالمیم کے لیے خطرہ ہیں تمام مقدس شخصیات اور مقدس کتابوں کی گتا کے خلاف فالمی قانون بنایا چاہے وزیراعظم کے معابنے خصوصی کا قوام متحدہ سے مطالبہ کومی کمیشن بین المظاہر مقالمہ کے ذریعے تمام گستاخانہ خاکو کے خلاف ریگل ٹاک پر مظاہرہ فرانس مرتبات کے نارے اورنس لائن ٹرین سرویس کا باقاعدہ آغاز پہلی ٹرین نے صبح ساتھ بچ کر تیس منٹ پر ڈیرہ گجران سے علی ٹاؤن تک ستائیس کلومیٹر کا سفر چھبیس ٹاکس کے ساتھ تینک تالیس منٹ میں تیہ کیا شہریوں کی بڑی تعداد میں انٹرٹینمنٹ وزٹ سیلپیاں اور لاہور کے نظارے مسافروں کا غیر معمولی سفی سہولت کی پراہمی پر سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو خیراج تحسین ٹرین کی صفائی صدرائی کا کام ایجابلیو ایم سی کے سپورٹ میٹرو بس، فیڈر بس اور اورنج ٹرین پر اٹھارہ عرب کی سبچڑی پنجاب حکومت کے لیے درد سر عوامی سہولت کے منصوبوں پر سالنا آندن ساڑھے پانچ عرب اخراجات کے تکمینہ تیہیس عرب سے جائے لاہور میٹرو بس کے چار عرب اخراجات کے مقابلے میں آندن صرف ایک عرب تیرہ کروڑ فیڈر بسوں پر اٹھائی عرب کے اخراجات کے مقابلے میں چبن کروڑ کی آندنے ریکارڈ تاریخ کی لابس کا لیڈی بلنگٹن ہاسپٹل ڈاکٹرز اور عملے کی کمی کا شکار سینئر ریجسٹرار انیس ٹی سی آر کی پانچ سیٹیں خالی ای ایم ایس ڈی ایم ایس اور میل اور ویمن میڈیکل افسران کی بھی اٹھارہ سامیہ خالی سینئر ریجسٹرار پیرس نہ ہونے سے انزامی موچ لانے میں مشکلات کا سام آگیا ہے بلاوا چل سوے حرم لے چل عمرہ ظاہرین کے لیے بڑی خوشخبری یکم نومبر سے پاکستانیوں کو عمرہ ادائی کی اجازت ظاہرین گروپس کی شکل میں عمرہ ادائی کے لیے جا سکیں گے کرونا ٹیسٹ ریپورٹ جمع کرانا لازم ہوگی لاؤٹرزوائن اسیر کی مدت ملاسمت میں ایک بار پھر سے توسی مزید شہ مخ کے لیے بطورے ڈی جی ریس کی تائیونات منداب میمبرجنسی کاؤنسل نے رزوان اسیر کی مدت ملاسمت میں توسی کی منصوری آتی زدگی سے متاثرہ حفیظ سینٹر کھولنے کے لیے سٹرکچر انجینئرز کی ریپورٹ کا انتظار دو نومبر کو محصول ہونے والی ریپورٹ کی روشنی میں تاجروں کو مرمت اور بحالی کے کام کی اجازت ملے گی معروف کاروباری مرکز سات روز سے بند ہونے کے سبب تاجروں کو مزید نقصان کا سامنا صدر حفیظ سینٹر ملک کلینگ کا روزانہ پندرہ سے بیس کروڑ کے کاروبار بند ہونے پر تشویش کا اظہار سانہی حفیظ سینٹر کے بعد بڑی امارتوں کا نقشہ فائر ہیڈرنٹ سے مشروع ایمرجنسی کاؤنسل کے جلاس میں بلندو بالا کمرشل امارتوں میں فائر ہیڈرنٹ کی تنصیب لازمی قرار دے دی گئی آج بھجانے کے انتظامات کے بغیر بیلڈنگ کا نقشہ منظور نہیں کیا چوائے گا آٹا چینی لپی جی کے بعد سوئی گیس بھی مہنگی سینٹر سیکٹر، انڈسٹری اور برامدی شووے کے لیے گیس تین تیس روپے فی ایم ایم بی ٹی یو سے اٹھاسی روپے فی ایم ایم بی ٹی یو تک دستیاب ہوگی مورڈل ٹاؤن سوسائٹی میں پولیس دفاتر کے بجلی بلوں کی ادامی دائیگی کا کیس ہائی کورٹ کا سوسائٹی کو بلوں کی دائیگی تک ڈی آئی جی سمیت دیگر کی تنخواہیں روکنے کا حکم ایس پی سے ایس سی چو تک دفاتر کے کنیکشن منقطع کرنے کے احکامات کرپشن میں ملوث پولیس افسران اور اہلکاروں کی شامت آگئے ناروہ رویہ، رشوت کا مطالبہ اور ظلم و زیادتی کے خلاف شکایات کے لاہور پولیس کا ایمرجنسی ہیلپ لائن بنانے کا فیصلہ ہیلپ لائن پر بیق وقت دس مساتحین پولیس رویہ کے خلاف شکایات درج کرا سکیں گے پولیس کی فوری مدد کے لیے نصف دو سو چبون پینک بٹن مزحب بن گئے نبے فیصد شہریوں نے بٹن کو امداد کب دائے پولیس کو تنگ کرنے کا ذریعہ بنا لیا سی ایو سیف سیڈیس کامران خانکین کے شاف کہا روزانہ موصول ہونے والی دو درجن کالز میں سے بیشتر چھوٹی اور غیر متعلقہ ہوتی آئی جی پندہ بنام گنی کا کب دا گروپوں کے خلاف کا روائی کا فیصلہ سرکاری ڈیٹائیٹ باسر شکسیات پر مشتمل کب دا گروپوں کی فیرستیں طلب کر لیں کب دا گروپوں کی سرپرستی کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لانے کی تیاری سی سی پیو لاہور آر پیوز ایڈیشنل آئیچی سپیشل برانچ کو مراسلہ چاری نیو آفیس کے باہر ہنگامہ آرائی توڑ پھوڑ کے کیس کی سما سرکاری وکیل عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام کیپنل ریٹائر سفدر دانہ سانہ سمیت تیس رہنماؤں کی زمانتے منظور سیفل ملوک کھوکر راو شہاب الدین اور دیگر بھی عدالت میں پیش ہوئے موڈل شہرانوں پر بغیر اجازت اشتہاری مہم پر پابندی اجازت لاس انقرار خلاف وردی پر پچیس دار جربانہ اورنج ٹرین اور میٹرو بس کے پیلرز دی اشتہاری مہم پر پابندی آئے خلاف وردی پر پہلے وارننگ پھر جربانہ اور پھر جیل ہو کی مہکمہ ایکسائز پنجاب نے تاریخ میں سب سے مہنگی گاڑی ریجسٹر کر لی شہری ارجمن نے لیمبرگینی کی ریجسٹریشن فیس 45 لاکھ 32 ہزار ادا کر کے گاڑی نام کرا لی ایکسائز سسٹم میں دس کروڑ سے مہنگی گاڑی ریجسٹر نہ ہونے کی بنا پر سسٹم اپگریٹ کرنے کے لیے ریجسٹریشن میں تاخیر ہوئی تھی سموک خاتمے کے لیے زلے انتظامیہ کی مہکمہ محولیات سے مر کر سبیا محمود بوٹی روڈ پر کاربائی حسین سٹیل مل اور عمر ویسٹری سائکلنگ جونٹ کو سیر کر دیا گیا ڈی سی لاہور کے مطابق سربو مہر کی گئی پیکٹریز فضائے آلوگی کا سبب بن رہی تھی پرائیویٹ میڈیکل کالیجز میں داخلوں کا تریکہ کار چیلنج سائی کورٹ کا متعلقہ ادارے اور وفاقی سیکرٹی تعلیم کو کل کے لیے نوٹس پرائیویٹ میڈیکل کالیجز کے طلبہ کے داخلوں اور فیس وصولی کے متعلق حکمیں انتنائی اچارے کرنے کی استعدام مصرر جسٹس جبات حسن نے ریمارک سیئے کہ میڈیکل طلبہ کی تعلیم کا معاملہ اہم ہے پوری طور پر حکمیں انتنائی اچاری نہیں کر سکتے سبح بھر کے ایڈوکیٹرز کے لیے خوشخبری مہکمہ سکوز ایڈوکیشن ایڈوکیٹر کو مستقل کرنے کا فیصلہ کر لیا سمری کابینہ کو ارسال کابینہ کامیٹی کل ایڈوکیٹر ریکرویفمنٹ پالیسی کی منظوری دے گی نئے بھرتی ہونے والے ایڈوکیٹرز کو مستقل کرنے پر بھی فیصلہ ہوگا ادھر مہکمہ خزانہ نے کالج انٹرن کی بھرتی پر اعتراض آئیت لگا دیا مہکمہ ہائی ایڈوکیشن کو دوبارہ فنڈز کا تفنینا لگانے کی ہدایت بھی کر دی وزیر تعلیم مراد راس نے سکول ایڈوکیشن افسران کو جاہل قرار تے دیا ٹویٹر پیغام میں کہا ایس ٹی آر ختم کروانے کا سوچنے والے جاہل ہیں جس سے ایس ٹی آر سسٹم پسند نہیں وہ ادارہ چھوڑ دیں وزیر تعلیم کی جانب سے افسران کو جاہل کہنے پر پنداب اسمبلی میں مضمتی قرار تاج جمع کرواتی گئی یوٹی اور جرمن یونیورسٹی کے درمیان تعلیم و تحقیق کے شعبے میں معاونت کا ایمو جھوسائن جنیورسٹیز کی سطح پر اسادزہ اور طلبہ کا بہمی تبادلہ اور تعلیم و تحقیق کے میدان میں دو طرفہ تعاون کیا جائے گا